اسلام علیکم ایویرون اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی زکر لیں کیونکہ میں آج آپ کو دینے والی ہوں چپٹی اور مزددار سے بریانی کی ریسپی وہ بھی بہت سیمپل سی سب سے بہلے میں نے ہاف کیجی چکن لی ہے اس میں میں نے فور ٹیبل اسپون دہی ایٹ کی ہے پھر اس میں ٹو ٹی سپون جنجر گارلک پیس ایٹ کیا ہے فور ٹیبل اسپون کے جتنا بریانی مسالہ ایٹ کیا ہے بریانی مسالہ آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں پھر ٹو ٹی سپون کے جتنی ریڈ چیلی پاورڈر ایٹ کیا پھر ہاف ٹی سپون میں نے سالٹ ایٹ کیا اور ہاف ٹی سپون ہی حلدی ایٹ کی ٹو ٹیبل اسپون دھنیا ایٹ کیا اور ثابت کر مسالہ ایٹ کیا پھر اس میں تین لارڈ سائز کے ٹیماتر ایٹ کیا اور ان سب چیزوں کا اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہاتھ سے اس میں میں نے دو لارڈ سائز کے آلو بھی ایٹ کی ہیں اس کو بھی میں نے اچھے سے مکس کر کے مسالہ کے ساتھ اور میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ففٹین منٹس کے لیے پھر میں نے بھگونے میں ونٹھرٹ کپ آئل لیا اس میں دو لارڈ سائز کی پیاز ایٹ کی اور اس کو میں نے برون کر رہا ہوں جب پیاز برون ہو گئی اس کے بعد میں نے جو چکن مرینیٹ کی تھی وہ اس میں ایٹ کری ایک دو منٹ کے لیے اس کو میں نے مکس کرو اس میں ون ٹھرٹ کپ پانی ایٹ کر کے میں نے ففٹین منٹس کے لیے اس کو کوکونے کے لیے رکھ دیا دوسری سائٹ پہ میں نے چامل بھگو کے رکھے ہوئے تھے پہلے سے باسمتی چار کپ جو کہ میرا سمال کپ تھا اگر آپ کا بڑا کپ ہے تو آپ دو کپ چامل لیئے گا یہاں پھر چاول بوائل کرنے کے لیے میں نے پانی لیا ہے اور اس میں میں نے ون ٹیبل اسپون مکس گھر مسالہ ایٹ کیا ٹو ٹیبل اسپون میں نے اس میں نمک ایٹ کیا اور ون ٹیبل اسپون وینیگر ایٹ کیا جب پانی کھول گیا پھر میں نے آدھے گھنٹے سے جو چاول بھگوئے تھے وہ اس میں ایٹ کر دیا اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا مکس کر کے جب اس میں کنی رہ جائے نائنٹی پرسنٹ تک یہ ڈن ہو جائے تو آپ اس کو نکال کے چھنی میں چھان لیے گا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے ویڈیو میں سب کچھ لکھ بھی دیا ہے اب یہاں پہ گریوی کو ہم بھونیں گے اس کا پانی بلکل خوشک کر لیں گے اور اس میں آلو بخارے پودینہ اور ہری مرچے ایٹ کر کے اس کو اچھے سا مکس کریں گے دیکھیں گے چکن اور آلو سب گھل چکے ہیں اب جیسے بریانی کی تہہ لگاتے ہیں ہم اسی طریقے سے تہہ لگائیں گے نیچے مسالہ ڈالیں گے بھونے میں اوپر سے چانبل کی تہہ لگائیں گے تہہ لگانی تو سب کو ہی آتی ہوگی بریانی کی بس اسی طریقے سے ہم لوگ اپنے طریقے سے تہہ لگا لیں گے اور اس میں پودینہ اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایٹ کر دیں گے اگر آپ لوگ سالٹ زیادہ کھاتے ہوں تو اپنے حساب سے سالٹ کریوے میں ایٹ کر لیے گا سب سے اینڈ میں ہم پیسا وگر مسالہ ایٹ کریں گے ریڈ فوڈ کلر ایٹ کریں گے اور کیورا ایٹ کریں گے اور تھری ٹیبل اسپون کی جتنا پانی ایٹ کریں گے پھر کپڑا رکھیں اور ڈھکنا رکھیں اس پہ ہم دم لگائیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ تک لو فلیم پہ ساتھ آٹھ منٹ کے بعد آپ کی بریانی بالکل ریڈی ہو جائے گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے اچھی بریانی بنی ہیں اور یہ بہت ہی چٹپٹی بریانی بنی تھی جن لوگوں کو چٹپٹی اچھے لگتی ہے ان کو یہ ضرور پسند آئے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور لائک ضرور کریے گا اللہ حافظ